بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اسرائیل کی فور کے بارے چند حقائق بتاؤں گا تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف نمبر ٹین بچوں کے بھی ٹریننگ دی جاتی ہے دو ہزار سال سے انہوں نے دنیا بھر میں مارک آئی اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگر دنیا میں نام بنانا ہے تو صرف فور کی ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اس لیے آرمی کی عزت کو بڑھانے کے لیے اور آرمی کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ان کے بچوں کو بھی آرمی کی ٹریننگ دی جاتی ہے کوئی بھی ٹین ایج اگر سٹڈی کے لیے باہت جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی فور کی ٹریننگ لینا لازمی ہوگی نمبر نائن ہر مرد اور عورت کو فور کی ٹریننگ لازمی ہے دوستو اسرائیل میں ہر کسی کے پاس لائسنس ہوتا ہے لوگ روڑ پر گنز باندے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ہر کسی کے لیے بیسک ٹریننگ لازمی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جتنی بھی اسرائیل کی عبادی ہے اتنی ہی اس کی فوج ہے جنگ کے ٹائم پوری کی پوری قوم لڑنے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوگی وہی فوج دنیا میں طالب آئے گی اس لیے وہ ہر وقت اپنی فوج کی تعداد کو بڑھانے کا پلان اپ تب ترہتے ہیں اسرائیل میں جو فوجی زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ فسلٹیں ملتی ہیں کیونکہ وہ اپنی فوج کی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں اسرائیل میں میل یا فی میل سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو ہر کسی کو فوج کی ٹریننگ لازمی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت فوج کی تعداد کو بڑھایا جائے اسرائیل میں ہر کسی کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے ان کے دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی چودن پی پلو دنیا میں بس آپ کو رہنے کا حق ہے جلد ہی دنیا میں آپ کا مسیح آنے والا ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو فتح کرنا ہے دوستو ان کا کنسپٹ ہے کہ بس ہم یہودی اس دنیا میں رہ جائیں گے باقی سب کے سب مر جائیں گے نمبر سکس کوئی فوجی کسی سیاسی تقریب میں نہیں جا سکتا دوستو ویسے تو یہ یہودی پوری دنیا میں فوج کو اور سیاست آنوں کا اپس میں لڑاتے رہتے ہیں ان کی فوج کو کمزور کرتے ہیں لیکن خود اسرائیل میں کسی بھی فوجی کو کسی سیاسی تقریب میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لڑائی والے مکس ہو جائیں سیاست میں یا کسی اٹریکشن میں آ جائیں یا کسی بھی لالج میں آ جائیں اگر کوئی بھی فوجی کسی سیاسی تقریب میں نظر آ گیا دوستو اسرائیل میں بڑے سے بڑا سیاست دان یا بڑے سے بڑا بزنس مین ہی کیوں نہ ہو اس کے بچوں کو بھی فوج کی ٹریننگ لینا لازمی ہوتی ہے چاہے جو مرضی ہو فوج کی ٹریننگ ہر کسی نے لینی ہے کسی کے لیے کوئی رائط نہیں ہے اور اہم ترین احصے رکھنے والوں کے بچے فوج میں بڑتی کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ فوج کی قربانیاں کیا ہیں نمبر فور چیک بوس دوستو پورے اسرائیل میں ہر طرف ہر ایک کلومیٹر کے بعد چیک بوس آ جاتی ہے اور وہ کسی کو بھی روک کے ان کی تلاشی لے سکتے ہیں اور کسی کی بھی یہ جورت نہیں ہے کہ وہ ان کو منع کرے یا ان کو روکے چاہے کوئی بہت بڑا بزنس مین ہی کیوں نہ ہو یا بہت بڑا سیاست آنی کیوں نہ ہو وہاں کسی کے لیے کوئی رائط نہیں ہے بر تھری کوئی فوجی کسی سے کوئی گفت نہیں لے سکتا دوستو اسرائیل میں کوئی بھی فوجی چاہے وہ کسی بھی رینک کا کیوں نہ ہو چاہے وہ آرمی چیف ہی کیوں نہ ہو اپنے سروس کا دران کوئی بھی فوجی کسی سے ایک روپیہ تو دور ایک گفت تک نہیں لے سکتا چاہے وہ اس کا کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو نمبر ٹو آرمی کے بجٹ پر بات کرنے پر پبندی دوستو اسرائیل میں کوئی بھی آرمی کے بجٹ پر بات نہیں کر سکتا اسرائیل میں اس پر سخت پبندی ہے ہے کوئی سیاستدان تو دور کوئی عام آدمی بھی فوج کے بجڑ کے بارے بات نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی بھی بات کرتا پکڑا گیا اسے سکت سے سکت سزا دی جائے گی نمبر ایک فوج کے اخلاف بولنے والے اور ٹریننگ نہ لینے والے سیدھا جیل جاتے ہیں اس تو اسرائیل میں اگر کوئی بھی فوج کے اخلاف بات کرتا وہاں پکڑا گیا اس کو سیدھا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اگر کوئی آرمی کی ٹریننگ نہ لینا چاہے وہ بھی سیدھا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے